بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی ملزم کو خاص دور پر 302 کے ملزم کو تطیمہ بیان کی اندر ڈالا گیا ہو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جس کو کہا جاتا ہے تو اس کے لئے جو کیس لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں چند کیس لوگ ڈسکس کرتے ہیں دوستو تطیمہ بیان کی بنا پر کسی ملزم کو نامزد کرنا قانونی طور پر قابل یقین نہیں ہے یہ ہے جی 2019 YLR 2270 اس کے علاوہ خصوصاً سزائے موت کے کیسوں میں تطیمہ بیان کو ہمیشہ آفٹر تھوٹ تصور کیا جاتا ہے اور اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے 2018 YLR 2363 اس کے بعد ہے جی تطیمہ بیان پر انحصار نہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ تطیمہ بیان کی حیثیت دفعہ 161 جابطہ فوجداری کے بیان سے زیادہ نہ ہے یہ ہے جی 2018 YLR 340 اس کے بعد ہے جی جابطہ فوجداری میں تطیمہ بیان کی کوئی پروین مجود نہ ہے دوران تفتیش دیا گیا بیان FIR کا متبادل نہ ہو سکتا ہے 2018 PCRLJ 1 2019 MLD 1821 اس کے علاوہ ہے جی تطیمہ بیان FIR کا حصہ نہ ہے نہ تو اس پر دستخط کروائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس بیان کو ایکزیبٹ کیا جا سکتا ہے 2016 PCRLJ 220 تو اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سے آپ مستفید ہو جائیں بہت شکریہ اللہ حافظ